آپ کا بھروسہ آپ اپنی اس طاقت کو پہچانیے کہ سماج کی ساموئی شکتی نے جب اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اس کو احساس ہوا کہ دلی میں بہت سارے لوگ ہیں جو صرف سرکار گراتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے ہیں کچھ اخبار میں لکھ کے کچھ کوٹ میں جا کر کے کچھ دھرنے پہ بیٹھ کر کے ایک بہت بڑا گینگ ہے تو شروع شروع میں لوگوں نے ڈرائیا کہ اس کو ڈراؤ تو ایک ورگ ہے ہمارے سماج میں بدھ جیوی جن کے پاس بدھی ہوتی نہیں وہ اس بدھی سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں باقی کچھ نہیں کرتے ان کو لگا یہ گجراتی آدمی ہے کچھ نئے طریقے سے اس سے بات کرو تو پہلی بار ہم نے سنا کہ لوگوں کو جو آورڈ ملے تھے وہ واپس کرتی ہے تو تھوڑا انٹرنیشنل خبر بن گئی پڑوسی ملک نے بڑا تعریف کی آورڈ واپس کرنے والوں کی ایک بار ہو گئے دو بار ہو گئے اس کے ادھین جو کام کرنے والی سنسطہ تھی مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا کہ نہیں کہا لیکن وہاں میرے مطر ہیں انہوں نے بتایا کہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے بھی اپنا آورڈ واپس کر دیا ہے اب انہیں واپس نہیں کرنا پھر بچے کچھیں آورڈ والے پھر آئے لیکن پچھلے پانس سال سے جنہیں آورڈ واپس کرنے کا شوق تھا اب آورڈ ہے ہی نہیں ان کے پاس تو کبھی کبھی ایک چپ سو کو ہراتا ہے لہٰذا جس وقت دو ہزار انیس آیا تو بہت ساری چیزیں ہوئیں پوری طاقت لگائی گئی لیکن آپ کی بھارت راشت کے سناتنی ہندو کی میں کھل کے تعریف کرتا ہوں کہ پہلی بار انہوں نے کہا کہ جو کمی دو ہزار چودہ میں تھی وہ دو ہزار انیس میں پوری کر دیں گے اس لیے جس کو اکیلا سمجھ کے لوگ آورڈ واپس کر رہے تھے بار بار دھمکاتے تھے گجراتیوں کو پتلا کہ اکیلا کام نہیں کر پا دوسرا بھی بھیجو تین سال بعد پتا چلا لوگ کہہ رہے پہلے والا زیادہ اچھا تھا تو یہ جو بدلاؤں ہیں اس سے کوئی راجنیتک سطح بدلی ہو یہ ایک طرف ہے لیکن سماج کی ساموئک شکتی جب اس کی سوچ بدلتی ہے جب اس کے ایجنڈے میں جی ایسٹی کا کچھ کم کر دو اور انکم ٹیکس کچھ کم کر دو ٹاماٹر کے بھاؤ اور پیاز کے بھاؤ پہ جب سماج سے آگے نکل جاتا ہے تو دوہزار انیس بھی پیدا ہوتا ہے اور دوہزار انیس پیدا ہوتا ہے تو ستہ میں بیٹھنے والے لوگوں کے اوپر نوے کروڑ سناتنی ہندو کا دباؤ ہوتا ہے اس لیے رام مندر کا فیصلہ بھی آتا ہے تین سو ستر بھی ہوتا ہے ایسا ہی نہیں ہے کسے سرکار پہ دباؤ ہوتا ہے سرکار کے انسٹیوشنز ہیں وہ انسٹیوشنز بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اب پرویہ نہیں بھی رہی ہے ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نموے کروڑ سماج جو برسوں سے اہنسک تھا اگر اس میں سے پانچ دس پرسنٹ بھی لوگ بگڑ گئے تو بہت مشکل ہوگی انسٹیوشن کو بھی اندازہ ہے اس لیے ایک جج صاحب نہیں ہے ان کا نام نہیں لینا چاہتا میرے لیے بڑے اچھے آدمی ہیں کیا کسی کو آپ نے یہاں کئی سارے ججز بیٹھے ہیں کل رات بھی بہت سارے آپ کے جگہ کے یہاں کے اندور کے گڑمان جج آئے تھے ان سے بڑی ساری باتیں ہوئی کیا کسی جج کو آج تک آپ نے یہ کہتے سنائے وہ بھی چیف جسٹس آف انڈیا کو کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ چالیس دن میں کروں گا کبھی سنائے آپ نے آپ آپ تو پچھلے ڈیڑھ سو سال سے ہم سے ڈیٹو پر سارٹویٹ مانگ رہے تھے ان کا اور لگاتار اتنی بحیثیں چل رہی تھیں اتنی بحیثیں چل رہی تھیں کہ بھگوان رام ہیں کی نہیں ہیں یہ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا میں چالیس دن میں فیصلہ دوں گا آپ اس کو سمجھے یہ کوئی لیگل ایگل معاملہ نہیں ہے کوئی ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ آدھر سماج ایک سب سماج ہمیشہ دوسروں کو ایجس کرنے والا سماج دوسروں کے بارے میں بہتر رائے رکھنے والا سماج جو اپنے آدھرشوں کو مانتا ہے ایسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے لوگوں نے کہا یہ تو بہت سہنشیل ہے یہ تو بہت طولرینٹ ہے آپ نے خود اپنا ہیرو جس کو چنا راجنیتک لوگ پارٹی کے لوگ سنگٹھن کے لوگ کچھ بھی کہیں میرا کوئی سروکار نہیں ہے میں آپ سے جھونٹ بولنے نہیں آیا ہوں دو ہزار دو میں سناتنی ہندو سماج نے پہلی بار اپنے آپ کو اپولوجسٹک ہونے سے باہر نکالا اور جس آدمی نے جس بھاشا میں جواب دینا چاہیے تھا گجرات میں دو ہزار دو میں دیا اس میں ٹیکنیکل چیزیں کیا ہیں میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہم اتنے کمزور لوگ ہیں ہمارے بیچ میں سے کسی بھائی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے ہم اسی کو گھیر لیتے ہیں ارے غلطی سب سے ہوتی ہے ہمارا ہے کیا بات ہے لیکن ہم اس طریقے کے لوگوں کو رول موڈل نہیں کبھی بناتے تھے ہم نے باپو کی تصویر لگائی باپو کے جھوٹے بھجن بھی سنیں یہ کوئی باپو کی شان میں گستاخی نہیں ہے یہ وہ دیش ہے جہاں رام پہ چرچہ ہوتی ہے سیتا پہ چرچہ ہوتی ہے تو کیا گاندھی جی اس سے بھی بڑھیں کیا ان پہ بات چیت ہونی چاہیے یہ کیسے ہوتا ہے جیسے ان پہ بات گوڑ سے کے لوگ آگے گوڑ ہاں بھئیہ ہم گوڑ سے کے لوگ کیا کرو گے اس لئے آپ کو اپنی بات کا جواب دینا آنا چاہیے نہ تو رام گوڑ سے نے گاندھی جی کے حدیعہ کی یہ ایک سچ ہے اس کو بدلہ نہیں جا سکتا میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے آپ اپنی بات کو تکھیوں پہ ترکوں پہ رکھیں گے اس لئے میں بہابنات مقباط نہیں کہنا چاہتا آپ سے اگر آج کوئی کرائم کرے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لئے تو جو ببستہ ہے وہ اس کو سزا دے گی اور وہ سزا اس پہ لاغو ہوگی سزا دے دی آپ نے اس پہ کوئی مدبید نہیں ہے لیکن میں سوال دوسرا پوچھتا ہوں کیا ناتھو رام گوڑ سے کوئی آتنکوا دیت ہے کیا ناتھو رام گوڑ سے نے ان کا کوئی ریکارڈ تھا کہ بڑے کریمنل تھے ناتھو رام گوڑ سے نے گاندھی جی کی ہتیا کی اس کی انہیں سزا ملی سزا مل گئی ان کو فانسی ہو گئی یہ ایک تت ہے میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں میں ڈیبیٹ اس پہ کر رہا ہوں گاندھی جی کی ہتیا کی کیوں تھی آپ اس منو دشا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر اس دنیا میں گاندھی جی کا سب سے بڑھا کوئی بھگ تھا تو وہ ناتھو رام گوڑ سے تھا میں تتھوں میں بات کہہ رہا ہوں میں ایموشنل بات نہیں کرتا میرے بزرگ جو ہیں راج نیتی میں کچھ لوگ ہوں گے ہمارے گھر پریبار میں ایک بار پتا اگر یہ کہہ دے کہ تم سرکشت ہو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس گھر میں اگر کوئی آتنگوادی گھوسے گا تو میری لاش پہ گھوسے گا پورا پریبار یہ سوچ کے اس پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میرے پتا نے مجھے یہ بھروسہ دلائی ہے سوال نہیں پوچھتا اس سے نہ تو رام گوڑ سے کبھی ایسا بھروسہ گاندھی جی کے اوپر تھا میرا دوسترہ سوال ہے گاندھی جی کا کسی بات تو مدبید ہوا بی آر امبیٹ کر صاحب سے کوئی دلیتوں کے علک ووٹ کی مانگ کی بات تھی میرا ایشو ایمپورٹنٹ نہیں امبیٹ کر صاحب سے مدبید ہوا گاندھی جی چلے گیا بولے تم اپنی بات واپس لے لو اس نے کہا گاندھی جی بات میری صحیح ہے اور آپ راشت کے لیے ایمپورٹنٹ ہیں اس لئے میں اپنی بات واپس لے رہا ہوں کیونکہ گاندھی جی بیچ بیچ میں دھرنے کی بہت دھمکی دیتے تھے اس آدمی کا بڑپن دیکھئے جس کی کل پنتی تھی ہے اس آدمی نے چونچا نہیں کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں میں واپس لے لکھتا ہوں یہ صبح چندربوز جن کے بارے میں آپ نے لکھائے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دو انہوں نے چناؤں میں ہرا دیا پٹا بھی سیدھر امن کو گاندھی جی ان کے پاس بھی پہنچ گئے تم استیفہ دے دو انہوں نے استیفہ دے دیا ان کو لگنے لگا کہ میں اپنی پوزیشن اپنے اس بڑپن ہونے کا فائدہ اٹھاتا رہوں گا لیکن گاندھی نے کوئی تصویر کوئی ایسی چیز مجھے بتائیں کوئی گھٹنا بتائیں کہیں مل جائے دنیا بر میں تو مجھے دیں جب نہروں نے کانگریس کے بینا انمتی کے بھارت کے پارٹیشن پہ سائن کر لیے تھے تو گاندھی جی لگاتار ایک بات کہتے تھے پارٹیشن ہوگا تو میری لاش پہ ہوگا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاندھی جی کو یہ بھنک تھی کہ پارٹیشن ہو سکتا ہے اور گاندھی جی کوئی چھوٹے موٹے لیڈر نہیں تھے تو گاندھی جی کو جب پتا بھی چل گیا تھا تو نہرو کے سامنے یا جنا کے سامنے کہیں انہوں نے دھمکی دی کہ میں درنے پہ بیٹھ جاؤں گا لیکن پارٹیشن نہیں ہونے تھی ایک کوئی گھٹنا ملتی ہو تو بتائیں بہت اتحاسکار ہیں جھوٹے سچے جیسے بھی ہیں